بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم نے قاف کی مشک کرنی ہے تو قاف کو ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پہ اس کو ختم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے قلم کو قلم کا تیسرا احسا اس لائن سے اوپر ایک نشان لگانا ہے اور یہاں سے ڈیڑھ کا نیچے یہاں تک تو یہاں سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے یاد رہے گے یہاں سے ایک قط کا نشان لگائیں اور اس کو یہاں پہ آ کر ملا دیں یہاں پہ یہاں سے دو قط اور یہاں سے سواتین کا اس کا شکم بنتا ہے اور یہاں پہ آ کر اس کو اس لائن سے ملانا ہوتا ہے یہاں پہ اس کا سلسل زاویہ چینج ہو جاتا ہے ادھر سے کلم اندر کی طرف موو کرتا ہے یہاں تک اور یہاں سے ایک قط نیچے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے یہاں دیکھیں کلم کا یہ زاویہ ہے یہاں بالکل نوے درجے پہ آ جاتا ہے کلم اور یہاں سے پھر کم ہوتا ہوا کلم اس طرف پھر جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کے لگانے ہیں نکتے یہاں سے اس نوک سے کاف کے سر کا جو فاصلہ ہے وہ دو قط ہے اور اندر جو اس کا شکم کا جو فاصلہ ہے یہاں سے یہاں تک وہ سوہ تین کا تھے اور اس کی جو ٹوٹل انچائی ہے وہ پانچ قط سے کلم کا تیسرا ایسا زیادہ بن جاتی ہے یہاں تک آدھے کلم سے کم لائن سے اوپر ہے اور اس کا جو یہ سر ہے یہ جو واو میں آپ کو بتایا گیا ہے ایک کت اب ہم کاف لکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں ہم اسی طرح آگے کی طرف اس کی مشک کرتے جائیں گے جس طرح لام اور نون کی کی اب یہاں سے ہم نے اس کو شروع کیا ہے لائن تک اور یہ اس کا ہم نے سر بنایا ہے تو یہی سے آپ نے فے بنانی ہے ایک کت یہ ہے چار کت آگے ہیں یہاں سے آپ اسی سر سے فے حاصل کر سکتے ہیں اور یہی سے دیکھیں آپ واو بنا سکتے ہیں اور یہی سے کاف بن جاتا ہے یہ جو ہے نا یہ سب کا مشترکہ بنتا ہے اور اس کی ایک ہی شکل ہے یہاں سے ڈیڑھ کت اور یہاں سے ایک کت باقی اس کے ساتھ آپ جو بھی کرنا چاہیں پھر فے بنا دیں کاف بنا دیں واو بنا دیں اس کو بہت سمجھ کے بنانا ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو اپنے آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ سبسکرائب